السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعو الی مغفرت من ربکم وجنہ اردہ السماوات بالارد وعدت للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سجدنا ونبینا ومولانا محمد سب القلوب ودبائیہ وعافیتی لأبدان وشفائیہ ونور الابسار وضیائیہ وآلہی وصحبہی دائمًا عبادًا اللہ رب ورزت کا فضل کرم شکر و احسان کسی کی اتائیں کسی کی نوادشات کسی کا فضل کرم بندہ اگر اس بات کو محسوس کرے تو اپنی ہر چیز کے لیے اس کی طرف روجو کرے سچ بات یہ ہے کہ وہ ذہن جو سوچتے نہیں ہے وہ لوگ احمق کہلاتے ہیں غور و فکر کرنا یہ ہمارے اقل و ذہن کا کام ہے اللہ رب ورزت کی بڑی نعمت ہے یہ اور اس نعمت کا استعمال یہ ہے کہ بندہ غور و خوض کرتا ہے پھر دیکھیں کہ غور و خوض کرنے کے لیے دنیا میں ہزاروں مسائل ہیں تو سب سے بہتر کیا ہے بندہ کس موضوع پر اور کس بات پر غور و خوض کریں بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے غور و فکر کے لیے سب سے بڑا عنوان اس کی اپنی ذات ہو لی چاہیے بات پتے کی ہم ہر ایک کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں خود ہمیں اپنا پتہ نہیں خود ہمیں اپنا پتہ نہیں اور ہم ہر ایک کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں غور و خوض کرنا واقعیتاً یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آدمی کو زمین پر رکھتی ہے مقصد سے قریب کرتی ہے اسے حقیقتوں کے قریب کرتی ہے یہ چیز اس کے ماضی سے اسے سیکھنے کی ترغیب جلاتی ہے حال کو بہتر کرنے اور مستقبل کو بہتر انداز میں سمجھنے کی تعلیم ہمیں اور آدھ کو دیتی ہے خود پر غور و خوض آدمی نے دوسروں پر غور و خوض کرنے کو اپنی عادت بنا لیماتی ہے ہے جو دل کو لگی ہے وہ بات میں آپ سے کہتا ہوں زمانہ بڑا خراب ہے جو اس نے کب کس کا حال بدل جائے کون سا لفظ کون سا جملہ کس کا عقیدہ بدل دے کس کے خیالات میں انقلاب برپا کر دے کوئی نہیں جان جب ہماری دنیا محدود تھی تو فتنے بھی محدود تھے لیکن دنیا سمٹ کر جب اپنی ہشر سامانیوں کے ساتھ ہمارے پاس آ گئی اور ہر چیز کا دیکھنا سننا معلوم کرنا ہمارے لئے آسان ہو گیا یقین جانو فتنے ہمارے لئے بڑھ گئے بہتنے کے چانسز اور مواقع ہمارے اور آپ کے لئے بڑھ گئے آدمی ایک چیز دیکھتا ہے ایک بات سنتا ہے بدل جایا پہلے لوگ اتنے بدلتے نہیں تھے انہوں نے شعور اور ہوش جس فکر کے ساتھ حاصل کیا اسی فکر کے ساتھ مر جایا کرتے تھے لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں ہر آن ہر دن آدمی کی فکر بدلتی رہتی ہر آن دیکھیں جیسے جیسے یہ سوشل میڈیا یہ اپنے فتنوں کو عام کر رہا ہے اور لوگوں کے سمجھ بھی آ رہا ہے میں تو کہتا ہوں آج بھی وہ لوگ بہتر ہے جو اس کے استعمال کو نہیں جانتے جو جتنا جانتے ہیں یقین جانو وہ اتنی فتنوں کے مبتلا ہونے میں وہ اس کے شکار ہونے میں اس کے پس جانے میں اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں سمجھے تو یہ جو میں آپ سے بات کہنے جا رہا ہوں یا غور و خوض خود پہ کرنا چاہیے آج جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیں کہ ہماری آپ ہم جن چیزوں کی محبت رکھتے ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں جائز ناجائز کی بات دوسری حلال و حرام کی بات نہیں کر رہے جن چیزوں کا شوق رکھتے ہیں جائز ہو یا ناجائز اس سے متعلق جو ہمارے ہیروز ہوتے ہیں یا موڈل ہوتے ہیں رول موڈل وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں اور ان کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں پھر یاد رکھنا اس لئے کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسانی رول موڈل بنانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناؤ کہ ان کی ہر چیز تمہیں اچھی لگنے لگے ان کا بوڑنا ان کا کرنا ان کا حکم دینا ان کا مصفرانا ان کی ہر بات تمہیں اور ہمیں اچھی لگنے لگے اس لئے کہا گیا لیکن یہ سچ ہے شوق ہوتے ہیں خواہشات ہوتی ہے پیشن ہوتا ہے آپ کا کسی کی بات ہوتی ہے لفظ بہت استعمال ہے تو لوگ پھر وہ جس کا شوق رکھتے ہیں ان میں اس چیز میں جو ان کا ہیرو ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس کی باتیں اچھی ہیں آج کل ہندوستانی اگر دیکھیں گے آپ تو آج کے زمانے میں اگر آپ پوچھے تو دو چیزیں بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں پر کیا سب پر اثر انداز ہے ایک ہے فلم ہے اور ایک ہے کرکٹ انتظار آپ کیجئے گا کیا ہے ان دو چیزوں کا آپ کو نظر آئیں گا کہ لوگ بڑے شدت سے ہر نئی چیز کا اور ہر نئی بات کا اس میں انتظار کرتے ہیں نا یہ دو چیزیں تو ان کی جو شخصیات ہیں نا ہمارے معاشرے پر بڑا اثر ڈالتے ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں نوجوان ہو پڑھے لکے ہو یا جاہل ہو جو بھی ہو اثر ڈالتے ہیں تو آپ کی فلمی شخصیات میں سے کچھ لوگوں کے انٹرویوز اور کچھ لوگوں کی باتیں مجھ تک بھی پہنچیں میں نے سوچا وہ دیکھا سو میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی نہ دیکھی ہو اور دیکھ لے تو آپ کی فکر کیا ہونا چاہیے اس پر بھی جو ذرا گفتگو ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو سکتا ایک صاحب سے پوچھا گیا جو آپ کی فلمی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں سمجھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ناستک ہو ہاں کہا ہاں میں ناستک ہوں تو بلے اگر آپ پوچھو گے کہ میں کیوں ناستک ہوں اور سے لوگ پہنچے بھی ہوں گے جن کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں نہیں پہنچے تو پہنچ جائیں گے کہاں میں ناستک ہوں نہ مسلمان ہیں سمجھے وہ کہتے ہیں کہ میں ناستک ہوں تو پوچھا گیا آپ ناستک کیوں ہو اگر آپ انہوں نے خود ہی کہا اگر پوچھو گے مجھ سے کہ میں ناستک کیوں ہوں تو میرا جواب یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں فکر کرتا ہوں میں سوچتا ہوں اور فکر کرتا ہوں اس لیے ناستک ہوں میں نے کہا یا اللہ یہ بات تو ایسی ہوئی کہ میں بھوکا اس لیے ہوں کہ میں بہت کھانا کھاتا ہوں ارے جو غور و فکر کرے گا تو اس دنیا کے زرہ زرہ قطرہ قطرہ پتہ پتہ خدا کا پتہ دیتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے ناستک ہوں میں خدا کو نہیں مانتا ہوں یہ سوچ تیری تعلیم تیرہ علمہ جو آج تک خدا کی رہنمائی نہ کر سکا تیرہ علمہ یہ کیسا تیرہ علمہ ہے یہ کیسی تیری فکر ہے کہ تو ذرا غور کر لیتا اپنے جسم پر جسم کی حرکات جسم کی زندگی پر زندگی کے اندر جو کچھ تو کر رہا ہے اس پر ترے شب و روز پر کام سی ایسی چیز ہے کہیں نہ جاؤ جسم پر جھاک کر اپنے نظر ڈالو تو پتہ چلے گا یہ سسٹم خود سے نہیں چل سکتا اتنا موضوع سسٹم اتنا بہتر انداز کسی جسم کو عطا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو بہترین تقلیق کرنے والے نے تقلیق نہ کیا اور تو کہتا ہے کہ میں غور و خوض کرتا ہوں اس لیے مذہب کو نہیں مانتا پر غور و خوض کرنے والا سب سے پہلے اگر کسی حقیقت کو پاتا ہے تو اس حقیقت کا نام دین ہے حقیقت کا نام دین ہے ایسی ایک صاحب کو کہتے سنا یہ تازہ بات ہے آپ بھی دیکھتے سنتی ہوں وہ کہتے میں نے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میں سنتا ہوں کہ خدا اوپر بیٹھ کر کے سب کے جو ہے وہ کرنے کرانے کو دیکھتا رہتا اور نوٹ کرتا رہتا ہے تو بڑی یہ بات الجھن میں مجھے ڈال دیتی ہے کہ خدا کو کوئی کام ہی نہیں انہوں نے کہا یا اللہ کس صاحبی سے اپنی بیبقفی کو یہ ظاہر کر رہا ہے خدا کی اتنی ہی تعریف ترے سمجھ میں آئی اور خدا اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ اوپر کوئی بیٹھا ہے اور جو بندے کر رہے اسے لکھا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیدا ہونے والا انسان کسے پیدا ہوتا ہے تیرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انسان کی ہر ضرورت کیوں کر اور کیسے پوری ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا خدا صرف کی اتنا ہی ہے اور میرا وہ خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کی تقلیق کیے جو ہر چیز کا رب ہے جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے اس کی ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے یہ خدا تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے خدا اتنا ہی ہے میرا رب وہ ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہر چیز جانتا ہے اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے اس کے ہونے کے بعد جانتا ہے اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے اس کی انجام کو جانتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں جس کے قبضے قدرت سے باہر ہو کوئی چیز ایسی نہیں جس کے احاطہ علم سے باہر ہو کوئی چیز ایسی نہیں رب کو پہچاننے کے لیے کافی نہیں تھا ایک صاحب کو اور سنا بات آئی تو کہہ دیتا ہوں ایک صاحب کہتے ہیں کہ دین کا یہ تصور مجھے بے چین کر دیتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا یہ بھی ہے تینوں نام مسلمان یاد رکھنا یہ تینوں کہنے والے نام مسلم نہیں یہ اپنے نام جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں ان کے آج سمجھے یہ مسلمان ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور اپنے اندر لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کا تصور جب دین کا میرے سامنے آتا ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں یعنی میں اسے قبول نہیں کرنا چاہتا ہوں کیا جیسے عیش کی زندگی بلکہ عیش نہیں عیاشی کی زندگی جیسے وہ یہاں گزار رہا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ عیاشی کی زندگی کے علاوہ کسی عام زندگی کا مجھ پر کوئی اخدا نہ کرے کوئی بات نہ مجھ سے بھی چاہتا ہے مجھ سے نہ کہا جائے یا کہ تم نے خدا کے مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاری کہ تمہاری پکڑ ہوگی پکڑ کی بات مجھ سے کوئی نہ کرے جہنم کی بات مجھ سے کوئی نہ کرے اللہ کے عذاب کی بات مجھ سے کوئی نہ کرے قبل میں سوال و جواب کی بات مجھ سے کوئی نہ کرے آخرت کے عذاب کی بات مجھ سے کوئی نہ کرے بس اتنی سی فکر ہے کہ میں وہ سننا نہیں چاہتا لوگ اس سے متاثر ہو رہے اس سے متاثر ہو رہے سمجھے اور آپ دیکھیں گے اسی قسم کے سوالات ہیں جو ایکس مسلم کے حوالے سے آج کا ٹی وی کی اوپر چلائے جاتے ہیں دوستو کے ساری محنتیں صرف اس لیے ہیں کہ ایک سادہ دل لوگوں کو ان کے ایمان سے برگشتہ کر دیا جاتے ہیں برگشتہ کر دیا ہے پھیر دیا جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اچھی مجلسوں کا انتظار کرو اچھی مجلسوں میں شرکت کرو وہ مجلسیں جو تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی برقرار رکھیں وہ مجلسیں جو مقتمید خدا کی یاد میں ڈبو دے وہ مجلسیں جو تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرے وہ مجلسیں جو تمہاری زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر دے وہ مجلسیں تیار وہ مجلسیں آپ ان کا انتظار کرو ایسی مجلسوں کی تلاش کرو انشاءاللہ ہوتبارکو تعالی یہ ایمان کی سلامتی اس کی بقا اور اس کی تازگی کے لیے ضرور سمجھے نہ ہو وہ بندہ ہے کیا کہوں میں آپ سے کہ ایسے سوالات پڑھ کر پتانا ہے کتنے لوگ اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں اپنے عقیدے کو مٹا دیتے ہیں انہیں خبر تک نہیں اس لیے ضروری ہے کہ جو صورت آسان تمہارے سامنے ہو ہمارے سامنے ہو اس صورت کو تلاش کیا جائے بات سمجھ میں آ جائے ہو دیکھو قرآن مقدس ہمیں آپ کو خطاب کرتا ہے اے لوگو جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے عدت للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جسے تیار قرآن کہتا ہے سارے ام جلدی کرو ہے کسی کے پاس اپنے وقت آخر کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ اپنے موت کے وقت کو یاد کرنے کا اپنی موت کو کہ کوئی کب ہے ہے کوئی بتانے والا کوئی بتانے والا ہے نا قرآن پکار رہا ہے ہمیں اللہ کی رہمت کی طرف آواز دیتا ہے وہ ساریوں اللہ مقفرہ تمر رب جلدہ اے لوگو اللہ کی بخشش کی طرف تیزے کے ساتھ بڑھتے چلے جاؤ جلدی کرنا ہے اس میں کرو دوڑنا ہے اس کی طرف بڑھو دوڑو آنا ہے اللہ کی رحمت و بخشش کی طرف آو وہ صرف اس کے بعد جنت کا بھی وعدہ تم سے کر رہا ہے مقفرہ تم و جنت جنت دونوں ساتھ میں مقفرہ تمر جنت دونوں لیے اللہ رب العزت کی رحمت کھڑی ہے اے لوگو جندی تو کرو بڑھو تو صحیح کیا تم سمجھتے ہو جیسے دنیا اس عاری فکر جو آپ کو تینوں بتایا نے میں نے ان فکروں کی طرف جاؤ اس پر غور کرو تو بات کیا سمجھ میں آتی ہے ایسے سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ان باتوں کو اگر یقین کیا جائے تو بس یہ دنیا کے جو زندگی ہے چند سالہ زندگی بس یہی ہے اس کے بعد سب ختم ہے اگر یہ ختم ہے تو اس کا مطلب یہ زندگی عباس ہے بیکار ہے کیا ہے پھر اس زندگی میں جینے کا جو پریڈ آپ کے ہمارے پاس ہے یہی سب کچھ ہے تو ظلم ہم پر ہو رہا ہے اچھے کام ہم کر رہے ہیں کوئی ہم پر زیادت کر رہا ہے کسی پر ہم خدا نہ خواستہ اگر کبھی زیادت ہی کر رہے ہیں تو بتاؤ وہ کون سا حالم ہے وہ کون سا وقت ہے جب ہمارے اس کیے کرے کا حضاب کیا جائے کون ہے اگر ایسے گئے تو یقین زندگی تو ادھوری ہے زندگی کی یہ دنیا ادھوری کوئی آیا آئیس کر کے چلا آیا گیا اور کوئی آیا غربت کے ساتھ جیا غربت میں پیدا ہوا غربت میں رہا غربت میں بھر گیا آخر اس نے کیا کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا ضروری ہے کہ جہاں سب کے ساتھ کیا کیا جائے انصاف کیا جائے ہر ایک کے اچھے چیئے کا اسے ثواب اور اس کا عجر دیا جائے اور ہر ایک خلم کا اس سے حساب دیا جائے ایک زمانہ ایک وقت ایک عالم ایسا ہونا چاہئے اسلام اسی کی ہمیں اور آپ کے دعوت دے لوگو یہ دنیا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے قرآن کہتا ہے اے لوگو کیا تم سمجھتے ہو اللہ رب العزت ان تمہیں ابس پیدا کیا بیکار یوں ہی بے مطلب بے مقصد بے مندل پیدا کیا اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں لوڈ کا رب نے رب کی طرف نہیں جانا ہے ایسا سمجھتے ہو نہیں ہرگز ایسا نہیں ہرگز ایسا نہیں اللہ رب العزت نے ساری چیزیں آیا کر دی ہمارے سامنے ہاں انسان جو دیکھتا ہے نا اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے لیکن انسان سون جو کچھ تیرے سامنے ہیں اس کی حقیقت بہت محدود ہے آنکھیں تو تیری جب کھلے گی جب بند ہو جائے گی تب تیری آنکھیں کھلے گی اور تب تجھے پتا چلے گا اصل دنیا کا سامنا تو اب میرے لئے موت نہیں ہے اس موت کے بعد پھر موت نہیں ہے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ زندگی حقیقی زندگی دائمی زندگی جاوے دانی ہمیں اور آپ کو عطا کرنے والی وہ حیات ہماری اور آپ کی ہو وہ اصل زندگی ہے اس کے لئے ہمیں اور آپ کو بکارا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے اللہ کی مغفرت بخشش کے لئے اس کی جنت کے لئے اے لوگو دھوڑو دھوڑو اس چیز نے ہمیں غافل کر رکھا اس چیز نے غافل کر رکھا یہ دنیا دنیا میں اتنی کشش ہے کہ اپنی جنب اپنی جانبی متوجہ کر لے کہ رب رب کی بخشش اور رحمت کے لئے ہم متوجہ نہیں ہونا چاہتے کس نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم اے انسان کس چیز نے اپنے رب سے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اللذی خلقہ کا فصواق وعدلت بی ایی سورت ما شاہ رکھا بک جس نے تجھے پیدا کیا اسے بھول بیٹھا جس نے تجھے تبازن دیا تیری ذات کو کھڑا کیا تجھے ایک عدل و تصویع کے ساتھ تیرے وجود کو قائم اور باقی رکھا اسی کو بھل گیا اسی کو بھل گیا اللہ رب العزت ہمیں متوجہ کر رہا ہے بلا رہا ہے دوست اور بزرگو آؤ اللہ کی رحمت کی طرف اسے زندگی میں یہ فکر نہیں ہے تو کچھ نہیں اس لیے ہمارے پاس ساری فکریں ہیں جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے بس کل کیسے ہمارا پیٹ بھرے گا یہ ہمیں یاد ہے کل کیسے ہمارے جسم سجیں گے یہ ہمیں یاد ہے کل کا دن ہماری اپنی دانست میں کیسے محفوظ ہو سکتا ہے ہمیں اس کی فکر ہے آخرت کیسی محفوظ ہوگی یہ فکر کب ہمیں ستائے گی یہ لباس پر غرور کرنے والا ذہن کب اس بات کو یاد کرے گا کہ سب جانے والوں کا ایک ہی لباس ہوتا ہے جسے کفن کہتے ہیں یہ گھروں پر اترانے والا انسان تو کب جاگے گا اپنے گھر کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا کیا یہ تو سمجھتا ہے یہ گھر ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا یا تو ہمیشہ اس گھر میں رہے گا اے انسان نادان انسان نہ کسی کے ساتھ یہ گھر رہے نہ یہ محل رہے یاد رکھ جتنوں کے پاس ہے محل اوپر رہے مسکراتے ہوئے اور تو قبر کا حصہ بن گیا بھول جاتا ہے رب تجھے یاد دلاتا ہے میرے پاس لوڑ کر آنے والے انسان تو اتنی غفلت کا شکار کیوں ہے یہ دنیا کے زندگی اس زندگی کے نبھانے کے لیے حل الٹے سیدھے کام کو کر جاتا ہے حلال کو حرام میں حرام کو حلال میں تبدیل کرتے ہوئے تجھے جہاں سے فکر لاحق نہیں ہوتی تو اس دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے اس دنیا کے منصب کے لیے جینا چاہتا ہے اے غافل بیدار ہو جا اپنے آپ کو بیدار کر لے تو کچھ ہو جا ایک وقت کے بعد تو کچھ نہ ہوگا پتہ نہیں کتنے امیر آئے وقت کے فیرون و شداد و نمرود بنے وہ رہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے تیری تو ساٹھ سکتر سالہ زندگی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صدیوں کی زندگیاں پائی اس کے باوجود یاد رکھنا وقت ایک وقت جو ہوتا ہے وہ دن کو یوں ختم کر دیتا ہے ہفتے کو یوں ختم کر دیتا ہے سال یوں جانے لگا ہے تو کیا سمجھتا ہے صدیوں یوں گزر جاتی ہے کچھ باقی نہیں رہتا تیرے ساتھ کیا باقی رہنے والا ہے تو کس دنیا میں ہے اللہ اٹھا اپنے رب کے پاس آ رب کو پکار اس کو جان اس کو سمجھ اس کا ذکر کر دی اس کے پاس چلے جا اس کے پاس جھک جا اس سے مانگ لے طلب کر لے کہ دنیا سے مانگنے والے سن لے دنیا کے پاس وہ کچھ نہیں ہے کہ تجھے دے سکے تجھے دے سکے رب تمہیں ہمیں پکار رہا ہے دنیا ہمیں بلا رہی ہے کہاں جانا چاہتے ہیں تائے کر لے ہم میں سے ہر آدمی تائے کر لے مختصر سے دنیا کیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا لالچ رکھنے والا دل کبھی غور کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے کیا کس کے ساتھ رہا جو رہنے والا ہے سب جانے والا ہے کہہ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں لیکن مجھے اتنا یقین نہیں اور آپ کو بھی اتنا یقین نہیں بس اس بات کا ہمیں اور آپ پر اتنا ہیں کہ جب تک اس مجلس میں بیٹے ہیں اس مجلس کو جیسے ختم کر لیں گے ساری فکر ختم ہوئی وہ جائے گی لیکن یقین جانو اللہ رب العزت نے جو کلمات ہم سے اور آپ سے ارشاد فرمائے کبھی اس پر بھی تو غور کر کے دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں اور آپ کو گڑا رہا ہے کیسے پکار رہا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میری نگاہ سے گزری تو میں نے سوچا وہ حدیث پاک آپ کو پڑھ کر سنا پڑھ کر سنا کہ ہم کس غفلت میں ہیں اور اللہ کی رحمت کیسی ہے اللہ رب العزت کی رحمت کیسی ہے کیا ہے یہ جو رب کے پاس سے ملتا نہیں جو دنیا سے مانگنے کے لیے ہاں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہماری اس مجلس میں اور ہم میں ہمارے معاشرے میں اور سوسائیٹی میں کئی افراد ملیں گے جن کی زندگی کو دیکھو میں حافظ صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے زندگیاں بتاتی ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ آج کے بعد کچھ نہ ملیں تب بھی زندگی کٹ جائے اور گزر جائے لیکن اس کے باوجود ہمارا ہر دن ہمارا ہر پن اس بات کی تلاش میں ہے کہ مجھے اور کیسے مل جائے اور کیسے مل جائے ہے نا یہ فکر تجھے قبر تک لے جائے گی اور قبر کے پاس جب تک پہنچ جائے گا تب یہی فکر تجھے لائق ہوگی اور میرے پاس کیسے آتا ہے اے نسان اے غافر انسان جا جا تیری رب کی رحمت تجھے کیسے پاکتی ہے اور تجھے کیسے بلاتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح درود پاک پڑے تو میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مالا آلہ وصعبی و باری مسلم نمات حب و تردابی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستیتر یہ نمبر آج کل لوگ بہت پسند کرتے ہیں بتایا جائے سمہ وی حاک کو بتا رہا ہوں یعنی حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کسی کہتے ہیں جس کی روایت اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات خدا کی ہے خدا ارشاد فرما رہا ہے اور حضور اسے روایت کرتے ایک حدیث بہتی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اسے بیان کرتے ہیں اور حدیث قدسی کسی کہتے ہیں جسے اللہ بیان فرمائے اور اس کی روایت حضور پاک علیہ السلام یہ حدیثِ خدسی ہے یہ مسلم شریف کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیما رواء عن اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں غور سے سنیے گا اِنَّهُ قَالْ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک کلمے پر غور کیجئے گا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتو بینکم محرمن فلا تظالمو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں ظلم کو میں نے اپنی ذاق پر حرام کر دیا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لو آدمی چاہتا تو ہے مجھ پر کوئی ظلم نہ کرے کیونکہ کبھی سوچتا بھی ہے کہ میں بھی کسی پر ظلم کرنا آج تو یہ ظالم دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر ظلم کر دی کوئی نہیں ملا تو باپ پر ظلم کر دیا کوئی بدبختہ ایسے ہے جو اپنی ماں پر ظلم کر دی کالی دینا میں نے سکتا مارنا جھڑکنا اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم کا آغاز یہاں ہوتا ہے اور یقین جانو جو گھر کا ظالم ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بڑا ظالم ہوا جس کو اپنے پیٹ کا رشتہ سدھار نہ سکا اور دنیا کو کیا سدھارے گا اور دنیا میں جا کر کیسے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو آگے ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندوں تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت ہوں سنتے ہونا کہ اللہ جسے ہدایت ہے کوئی گمراہ اللہ رب العزت ہم سے خطاب کرے یا عبادی تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں اے لوگو مجھ سے ہدایت اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دعا سکھائی مانگو اہدین السراط المستقیم میں تمہیں ہدایت دوں گا اگر ارشاد ہوتا ہے یا عبادی کلکم جائعن اللہ من عطعمتو فستطعمونی اٹعینکم اللہ رب العزت کے شاہد اے میرے بندوں تم میں سے ہر ایک دھوکا ہے سوائے اس کے جس کا پیٹ میں بھر دوں تو آؤ مجھ سے اپنے بھوک کی بھیٹ مانگو میں تمہارے پیٹوں کو بھر دوں میں تمہیں رزق اتاکھوں میں تمہیں ہم سمجھتے ہیں نوکری رزق دے گی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ تیجارت ارے کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کو نوکریہ دے کر خود اپنے آپ میں بیماریوں میں ایسے گھرے ہیں کہ کھانا نہیں کھا پاتے نوکری ملنے اور دینے سے پیڑ بھرتا تو اللہ رب العزت لیے عبرت کا مقام اتانا کرنا سمجھے کتنے ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت کتنوں کے چورے جھلا رہا ہے لیکن خود اس کے اپنے گھر کا چولا سونا پڑا ہوا کیا مطلب اللہ رب العزت جسے چاہے رزق دے اور وہ رزق اس کے مو سے اس کے پیٹ تک پہنچائے جسے چاہے میرا رب ہے پیسو کو امبار دے اور پیٹ کو خالی رکھے کھون ہے اس کے قدرت کے سوا جو ہمارے پیٹوں کو بھر سکتا کر لکم جائے ہم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جس کا پیٹ میرا رب بھر دے آگے ارشاد ہوتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں کلکم عارن اللہ من قصوتو پستکسونی اکسوکم اے لوگو تم میں سے ہر ایک بے لباس ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں سنو لباس کے لئے میری جانی پہ توجہ ہو جاؤں میں جو لباس پہناتا ہوں یہ تمہارا لباس ہے ارے جو میرے پاس آتا ہے اور میری نسا کلک کرتا ہے میں اسے لباس تقویٰ دے دیا کرتا یہ لباس ارے یہ لباس تو اتر جائیں گے لیکن لباس تقویٰ وہ لباس ہے کہ آدمی کو کبھی بے لباس ہونے نہیں دیتا بے عزت ہونے نہیں دیتا اللہ رب بلعزت وہ لباس پہنایا کرتا ہے آگے ہم سے اور آپ سے ہو رہا ہے یہ اعلان سب نے سننا ہے اسی ایک جملے نے اس حدیث پاک کی طرف مجھے متوجہ کیا تحزی سے بڑھو جلدی کرو اپنے رب کی بخشت کے طرف اللہ رب بلعزت کا ارشاد کیا ہوتا ہے غور سے سنو یا عبادی اے میرے بندوں اِنَّكُمْ تُخْتِعُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعَنَا اَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا اے میرے بندوں تم دین و رات گناہ کرتے ہو کون ہے ہم میں جس کے دین و رات میں گناہ نہیں ہوتے میرے رب کا اعلان کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے رب کا اعلان دین و رات تم گناہ کرتے ہو یا عبادی تم دین و رات میرے گناہ کرتے ہو دین و رات اور سنو میری ذات وہ ہے کیا ہے اَنَا اَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا تم ایک دو کی بات کرتے ہو میں سارے گناہ محب کیا کرتا ہوں آو مجھ سے طلب کرو خستق دیرونی مجھ سے گناہ کی مقفلت مانگو وَسَارِهُ الْا مَقْفِرَةَ مِنْ رَقِبُ وَجَنَّا وَسَارِهُ جَلْدِی کرو دوست مجھ سے مقفلت طلب کرو میرا وعدہ ہے میں تمہارے سارے گناہ محب کرتا ہوں اَعْبَادِ اِنَّكُمْ لَنْ تُبْلَغُ دَرِّي فَتَدَرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُ نَفْعِ فَتَنْفَعُونِي اے لوگو تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ کسی چیز سے مجھے نفع پہنچا سکے ہم عرب کو کیا دے سکتے ہم جو سب کچھ اسی سے لے کر آئے ہیں اسے کچھ دینے کی طاقت کوئی رکھتا ہے کیا دے سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے تو بس آسو ہے ہمارے پاس کچھ ہے تو سجدے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے اعتراف بندگی ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہاتھ اٹھاکہ تلق کرنا ہے اس ہاتھ جو ہر چیز دینے کیلئے تیار ہے ہم اس سے لینے اور مانگنے کو تیار نہیں ہے آگے ارشاد ہوتا ہے غور سے سنو یا عبادی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اے لوگو تم سب کے سب ساری انسانیت سے خطاب ہے ساری انسانیت سے ایک دو سے نہیں سب سے یہ تم سب کے سب سب جن سب انگلز سب یہ مل جائے اور ایسے متقی ہو جائے جو سب سے زیادہ متقی اس کے دل کی سرہ تم سب کے دل ہو جائے ہم کیسے ہو جائے سب سے آلہ دل والوں کی طرح ہم سب کے دل ہو جائے جتنے انسان ہیں جتنے جللات ہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو یہ سب تم سب کا متقی ہو جانا مجھے کوئی نفع دینے والا نہیں ہم سجدہ کر کے غرور کریں ایک بے نمازی کر وہ بے نمازی ہے رب کا ہے یہ سجدے کے بارے میں تمہیں ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا کیا خبر ہے ہمارے یہ سجدے کیا اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے جنہوں انس سب مل کر سب اسے آلہ درجہ کے متقی کے دل کی طرح اور سب اسے راضی کر لے تب ہی اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی فرق آنے والا آگے ارشاد ہوتا ہے میری بادشاہت میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں یا عبادی لو انکم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قانو على افجر قلب رجل واحد اور تم سب مل کر ایک فاجر گناہکار ظالم شخص کے دل کے برابر ہو جاؤ صالح کے سارے گناہکار سارے انس و جن سارے کے سارے گناہکار ہو جائے اعلی درجہ کے گناہکار ہو جائے تب بھی سملو اور سنلو تم سب کا گناہکار ہونا میرے ملک میرے ملک و پادشاہت میں کوئی فرق نہیں لاسکتا تم کچھ نہیں کر سکتے یا عبادی لو انکم و اعلو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قامون فی سعد بائد پسعلونی فعاتیت کل انسان مسئلتہو ما نقص ذالک مما عندي اللہ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر اللہ رب العزت یہ ارشاد سنو دل بڑا ہو جائے گا دوستہ سچ کہتا ہوں دل بڑا ہو جائے گا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اول و آخر کے ساتھ تمام کے تمام انس و جنس سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائے جمع ہو کر کہ سب ہم یہ جو کچھ چاہتے ہو سب مانگ لو جو کچھ ساری انسانیت سارے جن و انس ساری مخلوق جو کچھ چاہتی ہے ہر کوئی اپنی مرسی خواہش دل کے مطابق ہر کوئی مانگ لے میں ہر کسی کو عطا کر دوں تو یقین جانو میری قدرت اور میرے مل اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سمندر میں سوئی کو ڈوبو کو نکالنے کے بعد جتنا سوئی میں لگتا ہے اتنا بھی میرا خزانہ کم نہیں ہوگا اتنا خزانہ میرا کم نہیں ہوگا کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہم دوستو اور بزرگو کہاں ہیں ہم سمجھے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بکار رہا ہے بلا رہا ہے دوستو یہ دنیا بلاتی ہے ہمیں پکارتی ہے دوستو بے شک بلا بھی یہ پکارتی ہے کم تک اس کی طرف جانا آؤ رب کی طرف آؤ یہ رب ہمیں اور آپ کو پکار کہ ہر چیز کا وعدہ کر رہا ہے ہے نا وہ تو آ رہے جس سے غافل ہو کر غیروں کے سامنے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہے وہ آ رہے ان کا تو ہمیں ہم سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن ہم وہ جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بہدانیت کا اقرار کرتے ہیں اس کے پیارے حبیب کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں کیا رب سے ایسے غافل ہو سکتے ہیں رب سے ایسے غافل ہو سکتے ہیں یہ غفلت کے دنیا کو چھوڑو خوش کی دنیا میں آؤ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ دوستو اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو سارے رشتے توڑ جائے میرا رب کو میرے رب کا رشتہ اگر باقی اور قائم ہے سارے رشتے کچھ بگاڑ نہیں سکتے دنیا کے دنیا تاروں کے لیکن رب کا رشتہ بگڑ گیا دنیا ساتھ ہو گئی تو ایسے جس کے ساتھ ساری دنیا ہوئی رب نہ ہوا اس کا نام درعون ہے یاد رکھو اور وہ ذات جو ہر ایک سے بے پرواہ ہوا اور اپنے رب سے جل گیا اور رب کے پاس ساری کائنات کو ساری انسانیت کو بلاتا رہا اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اس ذات کے غلامے آؤ محمد عربی کی پہرمی میں اپنے رب کی جانب پڑے رب سے مانگے رب سے مغفرت طلب کرے رب سے بھیق مانگے رب سے وہ چاہے جو دنیا دے نہیں سکتی رب سے وہ مانگے جو رب تبارک و تعالیٰ کی سبا کوئی عطا کرنے ہی سکتا اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ تیری طرف مجھے آپ کو نیک عطا کرنے ہی سکتا رب پناہ لئے کا توکر اللہ و علیہ کانا ہمنا و علیہ کل مسیح مولا بھروسہ تیری ذات پر توقل تیری ذات پر رجوع تیری طرف ہے میرے مالک اور لہوڑ کرانا بھی تیری طرف ہے جنہوں کو اخلاص دے دے میرے مالک اخلاص عطا فرمائے مولا تیری لئے جینے کا صلیقہ دے دے مولا تیری لئے جینے کا صلیقہ دے دے تیرے ہی لئے جینے کا صلیقہ عطا فرمائے و صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبک محمد والہ و صحابی ادنعین برحمت کا یار